ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستو اگر ایسا ہو کہ ایک دن اچانک سے آپ ایک ایسی دنیا میں پہنچ جائیں جو جادوی ہو جو میجیکل ہو یہ رات میں ہر رات جس مستریس ورلڈ کو آپ سپنے میں دیکھتے ہوں آپ ریل میں اس میں پہنچ جائیں وہ سوارے میجیکل کریکٹرز جو آج تک صرف آپ خواب میں دیکھا کرتے تھے وہ ریل میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ ان سے بات کر رہے ہوں اس مووی میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایلیس اپنے خواب کی دنیا میں ونڈر لینڈ میں پہنچ جاتی ہے اسے اب وہاں سے زندہ واپس اپنی دنیا میں بھی آنا ہے اور اس دنیا کو بھی بچانا ہے اس انٹرسٹنگ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں مووی میں ہم ایلیس نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے ڈرونے سپنے آتے ہیں جب وہ خواب میں ڈر جاتی ہے تو ہمیشہ کی طرح اس کے ڈیٹ اسے حوصلہ دیتے ہیں اور اس کا ڈر دور کر دیتے ہیں اب سین 1871 میں لندن میں شفٹ ہوتا ہے جہاں ایلیس اب 19 ایئرز کی ہو چکی ہے وہ اپنے ڈیٹ کو بھی کھو چکی ہوتی ہے ایلیس اپنے موم کے ساتھ کی ایک سٹیٹ میں گارڈن پارٹی کے لیے جاتی ہے وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ لارڈ اسکارڈ کا بیٹا ہمیش اسکارڈ اسے سب کے سامنے شادی کے لیے پرپوز کرنے والا ہے مگر ایلیس کو وہ بالکل بھی پسان نہیں ہوتا وہ عجیب سا ہوتا ہے وہاں ایلیس ہمیش کی موم سے بات کر رہی ہوتی ہے تو بات کے دوران ہی اچانک سے اپنے خواب میں آنے والے ریبٹ اسے اصل میں نظر آنے لگتا ہے پہلے تو ایلیس کو یہ نہیں آتا کیونکہ اچانک وہ ریبٹ خائب ہو جاتا ہے لیکن جب ہمیش اسے سب کے سامنے پرپوز کرتا ہے تو ایلیس اس کے پرپوزل کو منع کرتے ہوئے ریبٹ کا پیچھا کرنے لگتی ہے ایک ٹری کے پاس کرگوش ایک ہول میں گز جاتا ہے تو ایلیس بھی اس کے پیچھے اس ہول میں گز جاتی ہے وہ نیچے گرنے لگتی ہے بہت ہی زیادہ نیچے جانے کے بعد ایلیس ایک روم میں جا پہنچتی ہے وہاں اسے ایک کی ملتی ہے جس کی مدد سے وہ وہاں کے دور کھولنے کی کوشش کرتی ہے مگر کوئی بھی دور نہیں کھولتا تب ہی اسے پردے کی پیچھے ایک چھوٹا سا دور ملتا ہے وہ اس کی اسے کھول جاتا ہے مگر وہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ دروازہ تو چھوٹا تھا تو ایلیس اس کے اندر سے گزر نہیں سکتی تھی وہ روم کی تلاشی لیتی ہے تو ایلیس کو وہاں ایک مسٹیریس باٹل نظر آتی ہے جس پر ڈرنک میں لکھا ہوتا ہے اسے ڈرنک کرنے کے بعد ایلیس کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے مگر کی میز پر ہی رہ جاتی ہے اور اس تک پہنچنا مشکل ہو رہا تھا تو تب ہی اسے میز کے نیچے ایک کیک کا ٹکڑا ملتا ہے اس پر ایٹ می لکھا ہوتا ہے اسے کھا کر ایلیس بڑی ہو جاتی ہے ٹیبل سے کی اٹھاتے ہی بوتل سے لیکوڈ پی کر اس دور کو پار کر لیتی ہے جس کے بعد وہ ونڈر لینڈ نامی جگہ کے جادوی جنگل میں پہنچ جاتی ہے وہاں وہ عجیب عجیب چیزیں دیکھنا شروع کر دیتی ہے اسے ایک وائٹ ریبٹ ڈرماوس ڈوڈو اور بولنے والے پھول اور ایڈنٹیکل ٹوینز ملتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سب پہلے سے ہی ایلیس کو جانتے ہیں وہ سب بیعث کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رائٹ ایلیس ہے یا رانگ ایلیس اسے ابزولم بلو کیٹرپلر کے پاس لے کر جاتے ہیں جو اپنا اریکل کھوڑ کر ان کے سامنے رکھ دیتا ہے ارکلر ایک کلینڈر کی طرح کا سکرال ہے جس میں ونڈر لینڈ کی ہسٹری اور فیچر دونوں شو ہوتا ہے اریکل کے مطابق ایلیس یہاں فائٹ کرے گی اور ریڈ کوئن کو ہرا کر وائٹ کوئن کو اس کا تھرون واپس دلوائے گی ایلیس ڈر جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ سب اس کا ڈریم ہے تب ہی اچانک ان پر ریڈ نائٹ اور عجیب آرمی اٹیک کر دیتی ہے اس آرمی کو نیو آف ہرٹس لیٹ کر رہا ہوتا ہے جو ریڈ کوئن کا جنرل اور لورل ہوتا ہے سب ڈر کر بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں ڈرڈو کو کوئن کی آرمی ہوسٹیج بنا لیتی ہے بینڈر سنیچ ایلیس کو اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ڈرموز اس کی آئی پر حملہ کر کے نکال دیتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر ایلیس ٹوینز کے ساتھ وڈ میں نکل جاتی ہے یون نیوز کو ابزالون کیٹرپلر کا اوریکیولر مل جاتا ہے جو وہ فوراں لے کر کوئن کے پاس بھاگتا ہے ریڈ کوئن کے مستریس برز ٹوینز کو بھی ساتھ اڑا کر لے جاتی ہیں اور ایلیس بیچاری اس مستریس جنگل میں اکیلی رہ جاتی ہے ریڈ کوئن بہت ہی ظالم اور عجیب و غریب دکھنے والی ہے جو کسی پر بھی رحم نہیں کرتی نیوز اوریکل لے کر کوئن کے پاس لے کر جاتا ہے جو فوراں ایلیس کو ڈون کر اسے مارنے کا آرڈر دیتی ہے نیوز بلڈ ہاؤنڈ کو ایلیس کو ڈوننے کا کہتا ہے یہ کرنے کے لیے وہ اسے لالے دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی اور بچوں کو ازاد کروا دے گا ایلیس ٹوگی وڈ میں داخل ہو جاتی ہے جہاں وہ جس چوئر کیٹ سے ملتی ہے جو نظر نہ آنے کی ابیلٹی رکھتی ہے کیٹ ایلیس کو میٹ ہیٹر مارچیر اور ڈرموز کی ٹی پارٹی میں لے جاتی ہے نیوز بھی بلڈ ہاؤنڈ کی مدد سے وہاں پہنچ جاتی ہے میٹ ہیٹر چھوٹا کر کے ٹی پارٹ میں چھپا دیتا ہے اور بلڈ ہاؤنڈ کو اپنی ہیلپ کے لیے منا لیتا ہے نیوز کے وہاں سے جانے کے بعد ہیٹر ایلیس کو چھوٹا ڈریس پہنا کر اپنے ساتھ ویلیج میں لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے یہ ریبیلین تب جوائن کیا تھا جب ریڈ کیون نے اس کو سارا گاؤں بند کر دیا تھا اور سب لوگ کو مار دیا تھا ہیٹر مزید بتاتا ہے کہ ریڈ کیون کے جیبر واقعی کو بس وارپر سوارڈ سے ہی مارا جا سکتا ہے ریڈ کیون نے اس سے سوارڈ کو بھی حاصل کر کے اپنے پاس چھپایا ہوا ہے ایلیس کہتی ہے کہ وہ کوئی غلام نہیں ہے تو اس پر ہیٹر کہتا ہے کہ اسے ایسا نہیں بولنا چاہیے وہ ان لوگوں کی لاسٹ ہوب ہے نیس ان لوگوں کا پیچھا کرتا وہ وہاں بھی آ جاتا ہے جس پر ہیٹر ایلیس کو اپنی ہیٹ پر بٹھا کر ریور کی دوسری طرف بھیج جاتا ہے اور خود سپائیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے ایلیس رات اسی ہیٹ کے نیچے گزارتی ہے صبح بلڈ ہونڈاتا ہے تو ایلیس اسے منا لیتی ہے کہ وہ اسے ریڈ کیون کے کلے تک لے جائے تاکہ وہ ہیٹر کو ان سے بچا سکے کلے کے اندر جانے کے بعد ایلیس ایک سٹریم کے اوپر سے گزرتی ہے جس میں ریڈ کیون نے لوگوں کی لاشیں پھینکی ہوتی ہیں ایلیس ان کے موں کے اوپر سے ایک خول تک پہنچ جاتی ہے اور کیسل کے اندر چلی جاتی ہے ریڈ کیون کے کلے پہنچ کر ایلیس کو وہاں ہیر ملتا ہے جو اسے کیک دیتا ہے ایلیس اسے کھا کر بہت بڑی ہو جاتی ہے اور کیون کی نظر میں آ جاتی ہے ریڈ کیون جو ایلیس کی اصل ریالٹی نہیں جانتی ایلیس اسے اپنے آپ ام بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کیسل میں بڑے لوگوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اس لئے وہ یہاں آ گئی ہے ریڈ کیون اسے اپنا مہمان بنا لیتی ہے کوئین ٹوینز کو وہاں بلا کر دونوں کو انٹرٹین کرنے کو بولتی ہے جو ایلیس کو پیچان لیتی ہیں مگر ایلیس اشاروں میں انہیں چپ رہنے کو بولتی ہے نیفز وہاں آتا ہے تو کوئین اسے ہیٹر کو بلانے کا کہتی ہے ہیٹر کے آنے پر کوئین اس کے سر کٹوانے کا آرڈر دیتی ہے مگر ہیٹر اسے منپلیٹ کاری لیتا ہے وہ اس کے لئے بہت پیاری ہیٹس بنا سکتا ہے جس پر کوئین اس کی باتوں میں آ کر اسے ہیٹ بنانے کا کام دے دیتی ہے یہاں بلڈ ہاؤنڈ وائٹ کوئین کے پاس ایلیس کے آنے کا میسل لے کر آتا ہے جس پر وائٹ کوئین بہت پور امید ہو جاتی ہے اور بلڈ ہاؤنڈ سے کہتی ہے کہ ایلیس جو بھی کر رہی ہے اسے کرنے دو انہیں اپنے سلیر پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے ریڈ کوئین ایلیس کے ونڈر لینڈ میں آنے کی وجہ سے بہت پریشان ہے وہ نیفز سے کہتی ہے کہ انہیں ایلیس کو مارنا ہوگا ورنہ وہ اپنا کراؤنڈ کھو دے گی یہاں پر ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ ندی میں جن لوگوں کی لاشی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کوئنڈ کے پیرنٹس ہیں ریڈ کوئنڈ اور وائٹ کوئنڈ سسٹرز ہیں لیکن سب سے چھوٹی ہونے کے بعد بھی وائٹ کوئنڈ کو پریفر کیا گیا جس کی وجہ سے ریڈ کوئنڈ اتنی کرول اور ڈرینجس ہوگی ہے کہ ریڈ کوئنڈ کچھ بھی ہو جائے تھرونڈ کو نہیں کھونا چاہتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس پر بس اس کا ہی حق ہے اسی دوران میں وہاں سے ہیر اوریکل اٹھا کر لے جاتا ہے ہیٹر سے ملنے پر وہ ایلیس کو بتاتا ہے کہ ہیر اوریکل لے کر اس کا ویٹ کر رہا ہے اسے وہ لے کر سیدھا وائٹ کوئنڈ کے پاس جانا ہے ایلیس ٹوینس کی مدد سے ہیر تک پہنچتی ہے جو سے بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ورپل سوارڈ کہاں ہے ہیر ایلیس کو اس ہیر تک لے جاتا ہے جہاں ورپل سوارڈ ہے مگر وہاں پہنچنے پر وہ دیکھتی ہے یہ سوارڈ کی پروٹیکشن بینڈر سنیچ کر رہا ہے یہ دیکھ کر ایلیس پہلے تو ڈر جاتی ہے مگر پھر اسے ایک آئیڈیا آتا ہے ایلیس فوراں سے باگتے ہوئے ڈرموس کے پاس جاتی ہے بینڈر سنیچ کی آنکھ لے کر واپس ہیٹ کے پاس جاری ہوتی ہے کہ اسے نیو روگ لیتا ہے جو ایلیس کو حراث کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ایلیس اسے پوش کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے نیو کو یہ کرتے ریڈ گوین کی ایک نوکرانی دیکھ لیتی ہے ایلیس آئی لے کر بینڈر سنیچ کے پاس پہنچتی ہے اور اس کو وہ آئی دے دیتی ہے جس کی وجہ سے ایلیس کی اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اس کے بعد سوارڈ لینے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک چیسٹ میں قید ہے جس کی چابی بینڈر سنیچ کے گلے میں ہے بینڈر سنیچ ایلیس پر حملہ کرنے آتا ہے تو ایلیس اسے اپنا خون دکھاتی ہے جو بینڈر سنیچ نے اسے پہلے دیا تھا وہ برا فیل کرتے ہوئے ایلیس کو پیار کرتا ہے اور کی بھی لینے دیتا ہے ایلیس سوارڈ کو ہیڈر کے پاس پہنچا دیتی ہے جہاں قوین کو نیو کی حرکت کا پتہ چل جاتا ہے جس پر وہ نیو کو پوچھتی ہے نیو سوار الزام ایلیس پر ڈال دیتا ہے یہ سن کر کوین ایلیس کو مارنے کا آرڈر دیتی ہے جب نیو سپائیوں کو لے کر ایلیس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہی اصلی ایلیس ہے جو وائٹ کوین کو سلیر بن کر ریڈ کوین کو ہرائے گی نیو سپر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ہیٹر اور ڈرماؤس اسے کور کرتے ہیں وہاں سے جانے کو کہتی ہیں مگر نیو سب کو الڈ کر دیتا ہے پائی اسے چاروں طرف سے گیر دیتی ہیں بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا کہ تب ہی وہاں بینڈر سنے جا جاتا ہے جو سب کو مار کر گرا دیتا ہے اور ایلیس کو کیسل تک لے جاتا ہے وہاں انہیں بلڈ ہاؤن ملتا ہے جو انہیں وائٹ کوین کی کیسل تک لے جاتا ہے وہاں پہنچ کر ایلیس وائٹ کوین کو اس کی زوارڈ دیتی ہے ایلیس اسے ڈرنک دے کر واپس اس کے سائز تک لے کر آتی ہے اس کے بعد ایلیس ابزولم سے ملتی ہے جو ایلیس سے کہتا ہے کہ وہی رائٹ ایلیس ہے فراب جس ڈیے پر سلیر بن کر ونڈر لینڈ کو اس کی اصل کوین دے گی ہیٹر کی مدد کے لیے کیٹ وہاں پہنچ جاتی ہے اگلے دن جب ریڈ کوین ہیٹر کا سر کٹوانے والی ہوتی ہے تو تب ہی اچانک ہیٹر غائب ہو جاتا ہے اور تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ہیٹر نہیں بلکہ ایک کیٹ تھی ریڈ کوین گصہ ہو کر جب جب برڈ کو ازاد کر دیتی ہے ہیٹر ٹوینز ڈرماوس کیٹ اور بلنڈ ہاؤنڈ کی فیملی ان سب سے بجتے ہوئے ریڈ کوین کی کیٹ سے ازاد ہو کر وائٹ کوین کی کیسل تک پہنچ جاتے ہیں ہیٹر ایلیس کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اس کا خواب نہیں ہے بلکہ ریالٹی ہے مگر ایلیس کو اب بھی یقین نہیں ہوتا فراب جس ڈیے کو صرف ایک دن ہوتا ہے سب ہی لوگ چاہتے ہیں کہ ایلیس ان کے سلیر بن کر ریڈ کوین یہ جابر ورکی کو ہرا دے وائٹ کوین ایلیس کو کہتی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لے کیونکہ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے اور ایک بار یہ ذمہ داری لینے کے بعد وہ پیچھے نہیں ہار سکتی ایلیس ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے جاکہ ابزالم سے ملتی ہے جو اپنا کیٹرپلر کا وقت پورا خونے پر ٹرانسفارم ہونے ہی والا ہوتا ہے وہ اسے یاد کراتا ہے کہ جو خواب جو ڈریم وہ بچپن سے دیکھ رہی تھی وہ اس کا ڈریم نہیں تھا بلکہ ریالٹی تھی ایلیس بچپن میں ہی ونڈر لینڈ آ چکی ہے اس لیے سب اسے جانتے ہیں اور سب اس کا ویٹ کر رہے تھے اور جب وہ یہاں سے واپس اپنے ورڈ میں گئی تو سب ایک یاد بن کر رہ گیا اور وہ ڈریم کی طرف ریفرش ہوتی رہی فرابجس ڈے پر فائٹ کے لیے ریڈی ہو کر نکل رہی ہوتی ہیں وائٹ کوین اور اس کی آرمی کو لگتا ہے کہ انہیں اپنے سلیر کے بغیر ہی وہاں جانا ہوگا تو ایلیس بھی بینڈر سنیچ پر بیٹھ کر سوٹ آف آرمر میں والر سوار لے کر لڑائی کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہے دونوں آرمی چیس بورڈ کی طرح کی جنگ کے میدان میں پہنچتی ہیں جہاں وائٹ کوین ریڈ کوین کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے لیکن ریڈ کوین کچھ بھی سننے کے لیے ریڈی نہیں تھی وہ اپنی جیبر وائکی کو لڑائی کے لیے میدان میں لے آتی ہے ہیٹر ایلیس کو خود پر یقین رکھتے ہوئے فائٹ کرنے کو کہتا ہے ایلیس اپنے پیرنس کی ایڈوائز کو سامنے رکھتے ہوئے نمکن چیزوں کی لسک کو یاد کرتے ہوئے لڑائی شروع کر دیتی ہے ایلیس جیبر وائکی کی ٹانگ کار دیتی ہے جس پر وہ غصے میں آ جاتا ہے دونوں کے درمیان زبدس قسم کی فائٹ شروع جاتی ہے جیبر وائکی ایلیس پر حملہ کرنی والا ہوتا ہے کہ ہیٹر اس کا دھیان بٹا دیتا ہے اور ایلیس ٹاور پر چڑھنا شروع کر دیتی ہے ریڈ کوین ہیٹر کے لڑائی میں شامل ہونے پر اپنی آرمی کو اٹیک کرنے کا آٹر دیتی ہے سب کے درمیان فائٹ شروع ہو جاتی ہے ایلیس جیبر وائکی سے بچتے ہوئے اس کا دھیان بٹا کر ٹاور پر چلی جاتی ہے جب جیبر وائکی اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے ایلیس وارڈ کے ساتھ اس کا گلہ کار دیتی ہے جب جیبر وائکی کا گلہ میدان میں آ کر گرتا ہے تو لڑائی وہیں رک جاتی ہے اور سب ریڈ کوین کا آرڈر ماننے سے منع کر دیتی ہیں اور وائٹ کوین کی طرف ہو جاتے ہیں وائٹ کوین ریڈ کوین کو مارنے کے بجائے ہمیشہ اکیلا رہنے کے سدا دیتی ہے سٹیٹ کا کوئی بھی انسان کبھی اس سے نہیں ملے گا نہ بات کرے گا ریڈ کوین اس سزا میں نیو کو اس کے ساتھ ہینڈ کاف کر کے پارٹنر بنا دیا جاتا ہے جس کے بعد وائٹ کوین ایلیس کو جیبر وائکی کا خون دیتی ہے جسے پی کر وہ اپنی دنیا میں واپس آ جاتی ہے جہاں ایلیس ہمیش کو شادی سے منع کر کے اس کے ڈیٹ کے ساتھ بزنس رسکس کرنے کے لیے چلی جاتی ہے ایلیس لارڈ اسکارٹ کو اپنے ہانگ کانگ کے ساتھ بزنس کے طریقوں سے متاثر کر دیتی ہے آخری سین میں وہ ایک بزنس شپ میں جا رہی ہوتی ہے تب ہی ایک بیوٹی فل بلو بٹر فلائی آ کر اس کے شولڈر پر بیٹھ جاتی ہے ایلیس کو لگتا ہے کہ وہ اب ظالم ہے جو اپنی ٹرانفارمیشن مکمل کر چکا ہے ایلیس اسے سمائل دیتی ہے اور یہیں یہ مووی ختم ہو جاتی ہے